بات ہو جائے میں ان کو وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ سدھر جاؤں ظلمت کرو جب ہم لوگ زمین میں ادھر آئیں گے آپ کا جو بھی دختر ہے ہم کالے لگائیں گے اور گسید کے باہر مکالیں گے اور جریب لوگوں کے لئے ہم اپنی جان بھی گرمان کریں گے انہی علقاء کے ساتھ میں رخصت نہیں چاہتا ہوں ہاں زیادہ توجہ رکھیں آپ کے سامنے اب میں جن کو دعوت دینے جا رہا ہوں جلسے کی شروعات ہو رہی ہے اس سے پہلے میں ایک شہر عرض کروں گا گو آبلے ہیں پاؤں میں فیفی رہبرو گو آبلے ہیں پاؤں میں فیفی رہبرو ہے منزل کی جستجو تو جاری رہے سفر جلسے کی شروعات کے میں سب سے پہلے دعوت سکھن دیتا ہوں جناب شیخ مجیب علی صاحب ڈسٹر پرینجنٹ کانگرس کو ہوا کر اپنے خیالات سے شروعات کریں بہترم سروری صاحب ہمارے یہاں پہ ایکس ایمیل سی نیریش گفتہ جی ایکس ایمیل سی بغت صاحب ہمارے ایکس ایمیل اے اشک دوگرہ جی ریاض صاحب اور پرینجنٹ کانگرس ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں دور دور سے آئے ہوئے ہیں بی ڈی سی میمر ڈی ڈی سی میمر چیئر پرسنز ہمارے سر پر سائبان پین سائبان اور پارٹی کے عودے داران سب کو میرا سلام آداب ابھی آج کافی خوشی کا مقام ہے کہ اس وقت دوڑا کی زمین میں یہاں کے سانب سوائل جناب دولانوی آداد صاحب تشریف لارہے ہیں وقت کی کمی ہے اس لئے سب کوشش کر رہے ہیں دو دو منٹ سب بولیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو حالات ہیں جو اس وقت ریاست جمعہ اشمیت کے حالات بنائے گئے ہیں بی جے پی کی طرف سے کبھی ایک ایکٹ لگایا جاتا ہے کبھی دوسرا ایکٹ کبھی تین سو ستر کو توڑا جاتا ہے پہنتیس ایک کو توڑا جاتا ہے مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے نئے نئے ایکٹ لگائے جاتا ہے اس وقت ریاست جمعہ اشمیت کے لوگ پریشان حالات ہیں جہاں تک ہماری بیرازگاری کا تعلق ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو کھتا جناب ہے ہمارے کھتا جناب کی اگر پہچان ہے پورے ہندوستان میں وہ جناب گھلا نبی آزاز صاحب کی بدولت ہے اور اس کھتا جناب میں پانی کی کمی نے جگووں کی کمی نے یہاں پہ جتنے ہائٹوائر کی پروجیکٹس بنے جب بھی کوئی پروجیکٹ بنتا ہے چاہے کھلینی کا ٹرنل بننے جا رہا ہے چاہے ٹریکٹی بننے جا رہا ہے چاہے کوئی بھی پروجیکٹ لیکن افسوس کا یہ مقام ہے کہ جب بھی یہ لگاتے ہیں یہ باہر سے ملازمہ کھولاتے ہیں ہم یہاں اپنے لیڑوں سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ جو یہاں بیروس کاری پڑھ گئی یہ کھتا جناب میں جو ہمارے بچے پڑے لکھے ہیں ٹرینڈ ہے آئی ٹرینڈ ہے انجینئرنگ کر کے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کھتا جناب میں انہی کا حق بنتا ہے چائے ٹوڑا کے بدروہ کے بھلیسہ کے چرالہ کے مربت کے کہیں کہ بھی یہ بچے ہیں ہمارے زلہ کے ہمارے ڈشنے کے ہمارے کھتا کے جتنے بھی بچے ہیں ان کا حق بنتا ہے ہمیں ان کے لئے لڑنا ہے کیونکہ سب سے بڑی چیز جو ہے سب سے بڑی مصیبت جو ہے اس وقت سب سے بڑی پرکشانی جو ہے وہ ہمارے لوجوان کی پرکشانی ہے ہمارا لوجوان اس وقت پرکشان حال ہے اور کانگرس کو مضبوط کریں کانگرس باہت ہے جماعت ایسی ہے جس نے ہندوستان کو آزادی دلائی کانگرس کے رہنماؤں نے قربانے دیں ہندوستان کی آزادی کے لئے قربانے دیں اور یہی باہت جماعت ہے جو بھارتیا جنتا پارٹی کو ٹکر دے سکتی ہے اس لئے میرے ساتھیوں بھئیوں میں آپ سے ہی گزارش کرتا ہوں ہماری خوشکسکتی ہے کہ ہمیں بہت بڑا لیڈر ملا ہے جو ایک نیشنل فگر ہے جناب گولانوی آزاد صاحب ہمیں ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں اگر ہم ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے تو سمجھو ہم نے اپنے ہاتھ مضبوط کیے ہم نے اس کتا چلاب کو مضبوط کیا یہاں کی لوگوں کی پریشانیوں کو دور کیا یہ وہ وقت تھا جب آزاد صاحب یہاں سی ایم بنے اور ہمیں بن مانگی سب کچھ ملا ہمیں روڈز بلی ہمیں یونسٹیہ ملی ہمیں میڈیکل کالج ملے ہمیں سڑکیں ملی ہمیں میڈیکل ہر ایک چیز ہمیں ملی تو ہم چاہتے ہیں ایک بار پھر آدھا صاحب یہاں کا اقدار سمپالیں اور ہمارے کھتا چناب کی ترقی ہو شکریہ میں آپ کے سامنے دعوت دیتا ہوں ریاض احمد صاحب سنیر کانگریس کے ہمارے ورکر ہیں گھٹ سے اس سے پہلے میری گزارش ہے میں آپ سب کو بتا دوں کہ آزاد صاحب جو ہیں وہ ڈوڈا میں داخل ہو چکے ہیں اگلے پانچ منٹ سات منٹ تک یہاں پہنچیں گے جو ہماری پبلک باہر ہے یہ اگر ان کو میری آواز آ رہی ہو تو وہ مہربانی کر کے فوراں جلسہ گاں میں داخل ہو جائیں موسیقی